ہماری بیوٹی ٹپس فار گلنگ سکن کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب سردیوں میں ہم لوگ گرم پانی سے شاور لیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم لوگ گرم پانی سے شاور لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے ہماری باڈی کی سکن ہماری باڈی جو ہے وہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہمیں ایچنگ فیل ہوتی ہے ڈرائی نس فیل ہوتی ہے خارش محسوس ہوتی ہے اور بہت ہی لگتا ہے کہ سکن کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی سکریچ کریں خارش کریں تو ایسے سفید سفید سے لینے بننا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی ٹپس تو یہ ہے کہ یہ وہ شاور جیل ہے جو آپ گرمیوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ شاور جیل سے اپنا ہاتے ہیں تو آپ کی باڈی کی جو سکین ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتی مطلب آپ کی باڈی جب ہم لوگ سوپس استعمال کرتے ہیں سابون سے اپنی باڈی کو دھوتے ہیں سوپس سے اپنی باڈی کو واش کرتے ہیں تو سوپ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے ہماری سکین پر ایریٹیشن ہوتی ہے ہماری باڈی ڈرائی ہو جاتی ہے اور بڑی ہی مطلب سوفٹ فیل نہیں ہوتی ہمیں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے تو سب سے بیسٹ جو شاور جیل ہے یہ لکس کا یہ نہیں اس کے اندر کئی فلیورز ہیں مطلب لکس کے شاور جیل کے تو ان کے استعمال سے آپ کو تک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہو اپنے باڈی پر شاور جیل جو ہے بغیر سپونج کے مطلب بغیر لوف کے آپ نے استعمال نہیں کرنا لوف آپ کو جو ہے سٹورز پر مالز پر ایزیلی آئیلیبل ہے سوفٹ لوف استعمال کریں ان کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ شاور جیل تھوڑی سی اپلائے کریں گے اس لوف کے اوپر اس کو تھوڑا سا گیلا کریں گے اس کے اوپر یہ شاور جیل ڈالیں گے اپنے باڈی کے اوپر اس کا جھاگ بنا کر جب اس کو اپلائے کریں گے تو ایک طور کے سکن آپ کی جو باڈی ہے اس سے سارا دن آپ کو پسینے کی سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے سمیل نہیں آتی سارا دن آپ کی باڈی سے اچھے چھے خوش پواتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا قائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈرائے نہیں ہوتی آپ کی باڈی پہلکل کی نمی برقرار رہتی ہے جس کے علاوہ سے نہ آپ کو ایچنگ فیل ہوتی ہے نہ آپ کو سمیل آتی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو جو ہے بڑا اچھا اچھا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم اپنے فیس کی اپنے ہاتھ پونکی کیئر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری پوری باڈی کو بھی اسی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہیلتی فیل ہو اور ایک تو اس سے خوش پو آئے سمیل نہ فیل ہو اور دوسرا ہمارا باڈی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو تو یہ شاور جیل جو ہے لکس کی ہی آئے ہوئے ہیں اس میں مختلف فلیورز ہیں میرے پاس اس وقت یہ والا پرپل موجود ہے اس کے اندر جو ہے پانچ سے چھے تک جو ہے مختلف فلیورز خوش پو والے موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو بھی شاور آپ سابون اپنی باڈی پر ڈریکٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی باڈی پر ان کی کیمیکل کا اس کے کاسٹک سوڈا کا ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کی باڈی سمیل بھی نہانے کے بعد فورا نانا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد موشتر نمی بھی باڈی سے غائب ہو جاتی ہے تو شاور جل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جب اس کو آپ لائے کرتے ہو تو ایک تو آپ کی نمی برقرار رہتی ہے سردیوں میں بڑا اچھا ریزلٹ رہتا ہے گرمیوں میں سمیل نہیں آتی اس کے استعمال سے اس کو ضرور استعمال کریں اور مجھے دعائیں دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ایک ریزنیبل پرائس کا پروڈکٹ ہے جو آپ کو تقریباً ایک ماں کے لئے انف ہے اللہ حافظ میورز میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ